السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک اور بڑا ہی انٹرسٹنگ سوال آیا ہے کہ سر یہ جو فلسطین میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی مسلمانوں کے خلاف اپنی مرضی کیوں ایسے دے رہا ہے ایسے کیوں کر رہا ہے کہ مسلمان مقتل دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا کا پہلے آپ مطلب سمجھیں کہ اللہ کی رضا کا کیا معنی ہے پھر آپ کو باقی بات بھی سمجھ میں آ جائے اگر آپ کو رضا کا مطلب بھی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر آپ کو باقی بات بھی سمجھ میں نہیں آئی اچھا اللہ کی رضا کا معنی کیا ہے دیکھو اللہ کی رضا کا معنی یہ ہے اللہ جس پر خوش ہو کیا اللہ سبحانہ وتعالی اس پر خوش ہے کہ مسلمانوں کو تکلیف ہو ہرگز نہیں ہرگز نہیں تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں یہ مسلمانوں کے ساتھ معاملہ کیوں ہے اس کو ہم کہتے ہیں اللہ کی حکمت بعض دفعہ معاملات ایسے آتے ہیں کہ جو ہمارے لیے امتحان ہوتے ہیں ہمارے لیے تکلیف و مشقت ہوتی ہے ان میں ان میں ہمارے لیے غم ہوتا ہے ان میں ہمارے لیے تھکاوٹ ہوتی ہے پریشانیاں ہوتی ہیں لیکن ان پریشانیوں میں مشکل میں جو اپنے رب سے راضی رہتا ہے انہی کو تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ رضی اللہ عنہم و رضوان اللہ نے انہیں جس حال میں رکھا وہ اس میں اللہ سے راضی رہے اور اللہ ان سے راضی ہے اور یہی بڑی کامیابی کہ دنیا میں جو حالات میں اللہ نے تمہیں رکھا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی کوئی حکمت ہے اس میں پوشیدہ تم نہیں سمجھتے کوئی بڑا پلان ہے جس کے لیے انسانیت کو تیار کیا جا رہا ہے اس پلان میں جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالی کے راستے پر چلتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم آنکھیں بند کر کے غاروں میں بیٹھ جاؤ جا کے تم مسلوں پہ بیٹھ جاؤ نہیں تم نے جد و جہد کرنی ہے لیکن اس سٹرگل میں اس جد و جہد میں اگر عارضی طور پر تمہیں بہت بڑی کامیابی نہیں مل رہی یا کامیابی نہیں مل رہی لیکن تم اپنا ہنڈرڈ پرسنٹ دے رہے ہو تو پھر یہ یاد رکھو کہ یہ کوئی بڑی پلان ہے جس کا تم حصہ ہو اور ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ وہ دعاؤں جو تم مانگ رہے انہیں فلفل کیا جائے ابھی وہ وقت نہیں آیا اور یاد رکھو انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے اور محنت کا فوراں تمہیں پھل مل جائے یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں کتنے لوگ ہیں بہت محنت کرتے ہیں ان کو اتنا پیسہ نہیں ملتا جتنے بعضے لوگ اتنی محنت کرتے ہیں بہت پیسہ بنا لیتے ہیں ایک ہی سڑک پہ دو دکان دار بیٹھے کہ چل رہے ہیں ایک کی نہیں چل رہے ہیں مرضی یا مرضی سے کیا اللہ سبحانہ وتعالی کی کوئی حکمت ہے اس میں پوشتی تھا کسی کو مال دے دیا کسی کو نہیں دیا کسی کو مال دے دیا کچھ اور لے لیا کسی کو مال نہیں دیا کچھ اور دے دیا ناثنگ اس پرفیکٹ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے بنی اسرائیل میں تو اس وقت بنی اسرائیل کی حالت بہت خراب تھی وہ پتہ نہیں کتنے عرصے سے اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے اپنے چھٹکاریں اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے جوان ہوئے کئی سال باہر رہے واپس آئے واپس آکے تحریک کی وہ تحریک بھی کئی سال چلتی رہی اس کے بعد فیرون کے جو ہے وہ جو مشکلات اس نے بنا رکھی تھی اس نے جو عذاب میں مبتلا کیا ہوا تھا بنی اسرائیل کو تو دیکھیں آپ کتنا لمبا عرصہ بنی اسرائیل جو ہے وہ فیرون کے عذاب میں مبتلا رہے پھر جا کے انہیں خلاصی ملی تو اللہ سبحانہ وتعالی بہتر جانتا ہے کہ اس نے کس معاملے کے لیے کیا معاملہ کیا ہوا ہے لیکن ہمارا طرز عمل کیا ہے کہ ہم کوشش کرتے رہے محنت کرتے رہے ہم نے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھنا کوئی باہر سے آکے جادو کی چھڑی لے کے ہمارے کام نہیں کرے گا تو اس لیے یاد رکھو کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے وہ بازے معاملات اس میں حکمتیں پوشیدہ ہوتی تو یہ کہنا غلط ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی اس میں مرضی ہے وہ مسلمانوں کو کسی مشکل میں ڈالنا امتحان ہے مرضی نہیں ہے امتحان ہے کہ کبھی یہ سونا دیکھا ہے آپ نے سونے کو بھٹی میں ڈالنا پڑتا ہے آگ لگانی پڑتی ہے اسے کندن بنانے کے لیے اس میں سے میل چھانٹنے کے لیے ابھی ہم میل آلودہ امت ہوئے ہیں مست ہیں مست ہیں خبر ہی کوئی نہیں ہے فکر ہی کوئی نہیں ہے بس لگے ہوئے ہیں سارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کی ایک جماعت سے استفسار فرمایا تم لوگ کیا ہو انہوں نے ارس کیا ہم مومن ہیں استفسار فرمایا پوچھا ان سے اچھا تمہاری ایمان کی کیا نشانی ہے ارس کی ہم آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں اور آسودگی میں جب حالات تنگ ہو جاتے ہیں تب تو صبر کرتے ہیں اور جب بہتر ہو جاتے ہیں تو اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں اور رب کی تقدیر پر راضی رہتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا رب کعبہ کی قسم تم مومن ہو اللہ اکبر اللہ اکبر رب کعبہ کی قسم تم مومن ہو معجم الاوسط میں امام طبرانی سے روایت کرتے ہیں حدیث نائن تاؤزن فور ٹوئنٹی سیون اور احیاء العلوم کی جلد نمبر پانچ صفہ ون ففٹی ایٹ پر بھی یہ روایت آتی ہے اس سے ایک بات آپ کے سامنے بہت واضح ہو جاتی ہے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہے رضا الہی پر راضی رہنا نجات دلانے اور جنت میں لے جانے والا کام اس لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں جن حالات میں رکھا ہے ان میں ہم محنت کریں محنت کرنی ہے ہم نے لیکن آگے جو نتائج ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالی جانتا ہے کہ کب کیا کن حالات میں کن نتائج میں کس کو کیسے کیا رکھنا ہے وہ ہمارا معاملہ نہیں ہے تو اس لیے دو الفاظ ہیں آپ یاد رکھیں ایک ہے رضا الہی اور ایک ہے قضا الہی اب دیکھیں اب بعض لوگ میت کا اعلان کرتے وقت کہتے ہیں کہ فلان شخص رضا الہی سے فوت ہو گیا حالانکہ کہنا یہ چاہیے کہ فلان شخص قضا الہی سے فوت ہو گیا اس لیے کہ قضا اور رضا میں بڑا فرق ہے قضا کا معنی ہے تقدیر الہی نوشتہ تقدیر اور جبکہ رضا کا معنی ہے مرضی خوشنودی اور خوشی لہٰذا جب اللہ کسی کے بارے میں فیصلہ نافذ کرتا ہے تو اس کو قضا کہتے ہیں اور جب کسی کام کی وجہ سے راضی ہوتا ہے تب اس وقت اس بندے پر رضا الہی کا ظہور ہوتا ہے جیسا کہ قرآن کریم نے اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے کہ رضی اللہ عنہم وردو عنہ ان سے راضی ان سے ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی سورہ مجادلہ کیا ہے اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین کہ بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے سورة الفتح میں آتا ہے پھر فرمایا اللہ نے سورہ مائدہ میں کہ وَرَضِیتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَا اور تمہارے لئے اسلام ایز ای ریلیجن دین کے پسند کیا اور پھر فرمایا سورہ توبہ میں اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہوتے جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دیا تو یہ رہا قرآن مجید میں رضا کا استعمال جہاں تک قضا کا تعلق ہے تو متعدد آیات میں اللہ عز و جل نے لفظ قضا کو بھی استعمال فرمایا مثال کے طور پر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتا ہے وَنْقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُجُو إِلَّا إِيَّا اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو اور اسی طرح ایک اور مقام پر سورہ مومن میں فرماتا ہے وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ اور اللہ سچا فیصلہ فرماتا ہے پھر فرماتا ہے سورہ سوا میں فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ اور جب ہم نے اس پر موت کا حکم بھیجا تو ان تمام آیات سے رضا اور قضا کا مانا کھل کر سامنے آ جاتا ہے کہ رضا سے اللہ کی مرضی رضا مندی اور خوشنودی مراد ہے جیسا کہ جبکہ لفظ قضا سے جس کو آپ عرب اردو میں قضا کہتے ہیں قاف زوئے علف عربی میں قضا کہتے ہیں قاف ضاد علف عربی میں وہ ضاد ہوتا ہے اردو میں غاد ہوتا ہے اس لئے ہمارے ہاں کچھ لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں تو غیر المقضوب کو غیر المقضوب پڑھ دیتے ہیں مقضوب اردو والی بات ہو گئی عربی میں وہ مقضوب ہے عربی میں ضالین ہے ضالین نہیں ہے تو غیر المقضوب علیہم ولا ضالین تو وہ جو ضاد ہے نا وہی رضا بھی ہے اردو میں آپ رضا کہتے ہیں اور قبا بھی ہے عربی میں جسے آپ اردو میں قضا کہتے ہیں تو یہ بات آپ کے سامنے کھل کے آگئی کہ رضا سے کیا مراد ہے اور قضا سے قضا سے مراد تقدیر ہے فیصلہ ہے تو قرآن مجید کی متحدد آیات میں موت کو لفظ قضا سے یا قضا سے یاد فرمایا گیا ہے لیکن کچھ لوگ موت کو رضا الہی کی درم منصوب کرتے ہیں اینیوے یہ ایک ایگزیمپل سے آپ کو بات سمجھانی تھی کہ رضا اور قضا میں رضا اور قضا میں فرق ہے تو یہی معاملہ ہے فلسطین کا بھی کہ یہاں رضا اور قضا کا فرق ہے ابھی قضا چل رہی ہے ان کی ابھی مقدر میں یہ ہے محنت پھر ایک وقت آئے گا کہ رب تعالی دن پھیر دے گا پھر دنیا دیکھے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ